آپ سب کو نمشکار سب سندھیا سارتہ کورپنڈ جا پوائنٹ یوٹیوب چرنل آپ سب لوگوں کا آردی سواگت کرتا ہے چلنے میں چلنے کے ساتھ سٹرائی پر کی ویڈیو کو لائک کر دیجئے سیئر کر دیجئے بلائکن دبا کر کر رکھ لیجئے تاکہ آپ کو نوٹیوی کے سن جائے آپ اسے سیئر کر دیجئے چلیے خبروں کی ضربات کر لیتے ہیں سرپدم آپ سب لوگ ساری اپڈیٹ دیں گے اور ویڈیو کو آپ لوگ شیئر ضرور کیا کرئیے آپ سب لوگ سوچ رہوں گے آپ اتنا ہنس کیوں رہے ہیں ہے نا وجہ ہی ایسی ہے کہ آرٹومیٹک ہنسی آرہی ہے آج لوگ سوا آیوگ میں باتیں کرتے کرتے ہنسی کے پھوارے پھوٹ پڑے وجہ یہ ہے کہ بیدیاتی اس قسم قسم ہے کہ آخر آرو آرو کلسل ہوئی ہے کہ نہیں مکہ منتری مہتلے تو کر دیا ہے ابھی آیوگ انہیں کلیر ہی نہیں کیا ہے ابھی ان کی جو جانچ ریپورٹ آئی ہے ٹھیک ہے نا جو انہوں نے جانچ کمیٹی بنائی تھی اس میں ساری چیزوں کو سیریس نکھارا گیا ہے مطلب اپنے آپ کو ایک دم پاک پاویتر بتا رہا ہے آیوگ اور چونکہ اب لوگ سوا آیوگ سے اوپر ہو گئے ہیں مکہ منتری مہتلے ہیں بھائیس آسن تو سب سے اوپر ہوتا ہے انہوں نے نرست کر دیا ہے تو لوگ سے آئے ہو اسی لئے ابھی تک اس کا نوٹیفکیشن نہیں جاری کر پائے رہا ہے دیگہ نا کہ ہم کب اس کا ریعظام کرائیں گے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کی جو تمام پرکشاہتی اسی لئے کینسل ہوئی اور سب سے بڑا مددہ یہ ہے کہ ابھی ان کا پرکشا کلنڈر اسی لئے آ نہیں پا رہا ہے کل ایک مہتکون میٹنگ ہوگی جس میں ادھر چھوہدے اور سدستیو خید یہ نرلہ کریں گے کہ کیا واسطوکتہ میں آرو یا رو کو کینسل کر کے جون میں پیپر کرا لینا چاہیے اگر اس پہ سمتی بن گئی ٹھیک ہے نا تو تتکال ہی آپ سب لوگوں کا پرکشا کلنڈر جاری کر دیا جائے گا اس پرکشا کلنڈر میں آپ سب لوگوں کو اپی ایس مینز یونانی سٹاپ نرس پرکشا پری اور آرو یا رو پرالنبک پرکشا پی سی ایس پرالنبک پرکشا دو جار چوبیس ایلٹی گریڈ جی ایسی پروکتہ پرالنبک پرکشا اور کھڑ سکھا پرالنبک پرکشا سمیلی تراج کرسی سیوہ پرکشا پرالنبک پرکشا یہ چار پانت بڑی پرکشا ہیں آپ سب لوگوں کو اس کلنڈر میں دیکھنے کے لئے مل سکتی ہیں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کھیول دو چار پانت سے مطلب ایکزام ہی آپ سب لوگوں کو ان پانت سات مہینوں میں دیکھنے کے لئے ملیں گے آئیوک کی طرف سے لگ بھگ دس پرکشاوں کا آئیوزن کیا جائے گا ٹھیک ہے نا لوگ سب آئیوک دس پرکشاوں کا آئیوزن آپ سب لوگوں کا وہ دس جون سے لے کر کے اکتیس دسمبر سن دو جار چوبیس کے بیچ میں کرے گا اب ادیارتی اس چیز کو لے کر کے پرشان ہیں کہ اپڈیٹر نیمالی کے لیے آج ہم سب لوگ اپر سچیو راجکی کو پاس گئے تھے اور ان سے ریکویسٹ کیا کہ جلد سے جلد اپڈیٹر نیمالی اپلوپ دکھرا دی جائے تاکہ ہم لوگوں کا بھیگیاپن جاری ہو سکے اس پر انہوں نے اسپسٹ کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن سے جو علمتیہ پرابت ہونی ہوتی ہے اس پر لوگ سبا آئیوک کا کوئی بھی کوئی بھی مطلب روک ٹوک اس پر نہیں ہوتی ہے لوگ سوائے اپنے پریچھا کلنڈر میں اس کو سمیلت بھی کیا تھا آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ سچی گھارتا ہے بیواز ہم آپ توانے کے بعد ہم آر اچھی تیتھیوں پر ان کا ایکزام کرائیں گے ایسا لکھا تھا نا سب سے بڑی سمجھتیا ہے اس بات کی لے کر کیا آتی ہے کہ اب تو ان کا پورا پورا پریچھا کلنڈر ہی کو لائپس ہو چکا ہے تو اب جو نیا پریچھا کلنڈر آئے گا کیا وہ چناؤی آچار سہیتہ کے بعد آپ لوگوں کو الڈی گریڈ وغیرہ دیکھنے کے لئے ملے گا ابھی سمجھت راج کرسی سیوا پریچھا کا بیگیاپن کل کی تاریخ میں جاری ہونے چاہلا ہے اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ کل کی تاریخ میں تو الڈی گریڈ جاری ہونے والا تھا تو یہ نیا بیگیاپن کہاں سا گیا اس پر انہوں نے کہا کہ اپڈیٹیٹ نیمالی ابھی تک پراپ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے جو چہنیت بیدیارتی ہیں جو مطلب پرتکشہ سوچے میں چہنیت بیدیارتی ہیں ان کی فائلیں وہ ساسن تک پریشت نہیں کی جا رہی ہیں مطلب ان کو نیوکتیاں نہیں مل پا رہی ہیں ساری چیزوں کا کلیریفیکیشن ہونے کے بعد ہی آپ لوگوں کا بیگیاپن جاری ہوگا تو ہم نے کہا کتنے مہینے دو چار چھ آٹ دس ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر بھی لگ جائے اس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ بیانگ بھی مارتے ہیں تو بڑے سادھانی پوروہ اگر بیانگ بان چلاتے ہیں تو بڑے سادھانی پوروہ کی سامنے والے کو بھرا بھی نہ لگے اور اسے جو مطلب احساس بھی ہو جائے کہ آخر کتنا سمائے تو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اپر سچیو راج کی مہدے نے اس بات کو اسپسٹ کر دیا ہے کہ آپ سبھی لوگوں کا بیگیاپن کسی بھی دن لوگ سے وائیو جاری کر سکتا ہے کیوں کیونکہ اپڈیٹڈ نیووالی کو پرابت کرنے کا پرت کیا جا رہا ہے جو بھی سمبندیت ادھکاری ہیں ان سے باتچیت کی جارہی ہے کہ تی جیٹو پی جیٹو میں کیا چیزیں رکھی گئی ہیں ساری چیزوں کو اسپسٹ کرنے کے بعد جو سکشہ سوچر آئیو کا پبلک ڈومین بنے گا مطلب جو نیووالی بیدیارتیوں کے سممک آئے گی ٹھیک نا ایج ریلے ایکسیسن سے لے کر کے تمام وہ مددے آپ سوئے لوگ کو وہ نیووالی بھی دیکھنے کے لئے مل جائیں گے ٹھیک کی کوئن کوئن سی آئیو سی مارک کی جارہی ہے ٹی جیٹو وغیرہ میں اب اس کو چاہے آپ قسمت کا کھیل بھی بول سکتے ہیں کہ ایک ایس سے چالیس ورس ہر جگہ رکھا جاتا ہے ابھی جو ایکل کا بگیا پنا رہا ہے اس میں بھی ایک ایس سے چلیسے ورس ہے کیوں کیونکہ ساسن اسطر پہ بھی یہس نہیں ہوا ہے پرستاؤ مکہ منتری مہودے کے پاس ہے اور کل کی ہی تاریخ میں جو آپ کی یہ ایس سے چکا لگی نیا ہائی کورٹ میں اس پہ جو سرکار نے جواب داخل کیا کل کی ہی تاریخ میں اس پہ ہیرنگ بھی ہونی ہے تو دیکھنا دلچسپ ہوگا بہت ہی دلچسپ کھڑے ہونے والے ہیں اگر آپ سوئے لوگوں کو ایس سے چکا مل گیا تو آگامی آنے والی بھرتیوں میں ساتھ ہی ساتھ اسی لئے کل کی ہی تاریخ میں یہ بھی گیاپن بھی رکھا گیا ہے سملت راج کرسی سیوہ پلچھا کا کہ تاکہ اگر ہائی کورٹ سے ایسا کوئی آدھیس آئے تو اس میں ہم تتکالی بھی گیاپن جاری کر رہا ہے اور بیدیارتھیوں کو موقع دے دیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ سبھی لوگ تھوڑا سا پیشنس جرور رکھئے اور الٹی گریڈ جی ایسی پروکتہ تو آپ سبھی لوگوں کی اُلجی ہوئی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب ہم سبھی لوگوں نے ادھکاریوں کے پاس چکر لگانا شروع کر دیا ہے کہ جلد ایسے جلد آپ کی اپ ڈیٹیٹڈ نیو مولی لوگ سے آ جائے کیونکہ ادھیاچن تو کافی سمیہ پہلے ہی آ چکے ہیں جو نو ادھیاچت تھے جو نو ادھیاچن تھے سریجد ادھیاچن تھے وہ سارے کے سارے آ گئے ہیں اب بیگیاپن کی باری ہے تو بیگیاپن آپ سبھی لوگوں کا یا تھا شکر جاری ہو چکے اس کے لیے ہم لوگوں نے ادھکاریوں کی پرکرمہ کرنی شروع کر دی ہے ٹھیک ہے اور آج اس بات کو اسپسٹ کر لیا گیا ہے انہوں نے سویم بول دیا ہے چیزے کہ ہم چناؤں کے بیچ میں ہی چناؤں اچار سہنتہ کے بیچ میں ہی زیادہ زیادہ مانگ چلیے ایک تین سے چار تل کے بھی تر ہم اپ ڈیٹڈ نیو مولی لوگ سوائے کو پریشت کر دیں گے اور ساری باتیں ایک دم اسپسٹ رہیں گے ایک دم مجی ہوئی رہیں گے آپ سبھی لوگوں کو چنطہ کرنے کے اور شکتہ نہیں پڑے گے ٹھیک ہے نا بیگیاپن آپ لوگوں کو بہت زیادہ جاری ہو جائے گا سمایوزن کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا سمایوزن کے آکڑے اپلاپ دھو چکے ہیں اس پر انہوں نے اسپسٹی کرر دیا ہے کہ لگ بگ ایک ہزار سے ادھک بدیالیوں کے چھاتر اور سچکوں کا جو ریشیو ہے وہ پرابت ہو چکا ہے اور سیس جو آپ سبھی لوگوں کے تیرہ چودہ سو بدیالے بچ رہے ہیں راج کی بدیالے ان کا بھی ڈیٹا مسکل سے مسکل چار سے پرانس دن کے بھیتر پرابت ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس میں کمبینیشن دیکھا جائے گا کہ ہاں کتنے بدیارتی ریجسٹر ہیں کتنے بدیارتی پڑھا رہے اور کتنے ادھیاپک پڑھا رہے ہیں کتنے ادھیاپکوں کی عوشکتہ ہے تو بھائی ہر جگہ پہ آپ سبھی لوگوں کو انٹر اور ہائی سکول لیول کے سائرے سبجکٹ کے ٹیچر تو چاہیے چاہیے اس کے علامہ تو ایسا تو ہے نہیں کہ ایک سبجکٹ کے ٹیچر کو آپ تین سبجکٹ کی جمعیداری دوگے اس میں لوگوں نے اسپسٹی کرر دے دیا ہے کہ یہ فائنل ریپورٹ سمیٹ ہوتے ہی کیونکہ مہدیمی سچھا منتری مہدیہ نے اس ریپورٹ کو مانگا ہے یہ ریپورٹ سمیٹ ہوتے ہی تدکال آپ لوگوں کا بھیجاپن جاری ہوگا ٹھیک آپ سب لوگوں میں بتا دوں بہت پسینہ بہتا ہے بھی آپ لوگوں کے لئے پریاز کرنے میں اگر دم ایجان لیجئے کہ مہدیمی پسینہ تلوے تک آتا ہے پھر بھی آپ سب لوگ نہیں سمجھ پاتے ہو کہ ہاں بھئیہ کتنی میند کر رہے ہیں آپ سب لوگ نہ تو ویڈیو کو شیئر کرتے ہو اور نہ ہی چینل کو سسکرائب کرتے ہو تو آپ سب لوگ بھی تھوڑا سا دھائر پوروک آگے قدم بڑھائیے تاکہ آپ کو بھی چلنے مجھا آیا اور ہمیں بھی سارتے گورپنل جاپوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سب لوگ کو اس بات لیے بھی سپسٹی کرنے دے جو بھائی بھائن ہمارے سار تیجیٹی پیجیٹی دوزار سولہ دوزار کس کی یارچکہ میں ہیں کل کی تاریخ میں آپ سب لوگ میں بتا دوں کہ آپ کی فائنل جو فائل ہے جو یارچی لیسٹ ہے ٹھیک ہے نا ابھی جو لیٹس میں ویڈیارتی جڑے ہیں ان پر کام چلنا ہے جو ویڈیارتی پوروک جڑ چکے ہیں ان ویڈیارتیوں کی فائنل ڈیٹا جو ہے وہ کورٹ میں سمیٹ ہونے چل رہی ہے ٹھیک ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ کل کی ہی تاریخ میں آپ سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ بہترین سا دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے ٹھیک آج ہم اپنے لائے بہترین کے پاس گئے تھے بھائی وہ بھی کاری ہی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بہت ساری یارچکہ ہیں ہر یارچکہ پر بیچاری کو کام کرنا ہے ہے نا لیکن ہماری یارچکہ پر بھی وہ لگاتار کام کر رہے ہیں اور انہوں نے آسوست کیا ہے کہ ودیارتیوں کو نیا مل جائے گا انہیں نکتیاں مل جائیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو بینہ دیری کیے 97 41 38 اس واتسپ نمبر پر سمپر کر کے ہم سے جوڑ جائیے آپ کو لاب کی استطیتیاں ہیں اور بہت ہی مہتپون استطیتیاں ہیں آپ اس کا اوسر کا لاب اٹھا سکتے ہو یاد رکھئے 97 47 یہ میرا واتسپ نمبر ہے آگے بڑھتے ہیں بی ایڈ ورسل بی ٹی سی کو لے کر کے آج گھامہ سان چل رہا ہے سپریم کورٹ میں باتیں نکل کر کے آ رہی ہیں کہیں کہ بی ایڈ والے باہر 28 مہی سے لاغو یہ ہو رہا وہ آپ سبھی لوگوں کو سام کے ساڑھے کونت بے تک ہی پرتیچھا کرنی ہوگی اور کچھ مہت پون چیزیں نہیں کر کر کے آئیں گی کیونکہ آج ڈیٹا وغیرہ ابھی تک پھلال پرستط نہیں ہوا تھا اگر ڈیٹا آگیا ہوگا تو ساری چیزیں آپ لوگوں کو آرڈر سپریم کورٹ جو مطلب ریلیس کرنے کے باد ہی آپ لوگ کو ہوا ہی ہے پراتم سے اور چونکہ وہ بدیارتی تھوڑے سے سمیدن ہین بھی ہیں نہ اپنے عدھکاروں کے پرتی جاگرूخ ہیں نہ تو عدھکاریوں پرتی جو مطلب ان کا کوئی دائی تو بنتا ہے کہ ہم اپنی سمجھ چاہے پہنچائیں جو ایچے کارے کرتا بھی اس کے سمجھ 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 اور دیکھئے کب تک یہ اپنا پرکشہ کرنے کرتے ہیں اور کب تک اس کا نوٹیس جاری کرتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایسا نو کی آیوگ جو ہے گل پڑ جالا کر جائے اور ریجلٹ بغیرہ جاری کر دے میل سکیٹ تھی گھوچت کر دے آر یار اوکل کر بہیا دیکھئے لوگ سوا آیوگ ہے اور آپ سبھی لوگوں میں بتا دوں ساسن بھی کچھ ہوتا ہے آپ لوگوں کو اس کے لئے چندتیت ہونے کیا شکتہ نہیں ہے جیادہ پرسان ہونے کیا شکتہ نہیں ہے دھائر پور دیکھ کل کی موسیقی